بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے آمین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بن رہا ہے بڑا گرم گرم حلوہ اس ٹھن کے موسم میں حلوہ کھانے کا اپنے ہی مزا ہے تو جناب سب سے پہلے میں نے پتیلے میں ڈالا ہے ایک کپ گھی گھی کو میلٹ کر لیا تھا اور اس میں میں نے چھوٹی علیچی کے دانے ڈال دیا تھے اور اس میں ایک کپ بیسن ڈال دیا تھا آج بنا رہے ہیں بیسن کا حلوہ تو بیسن اس میں ڈالیں گے اور اس طرح کر کے چمچ ہلا ہلا کہ اس کو بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ اس کا کلر بہت اچھا سا گولڈن براؤن آج ہے تو جناب ہم کرتے ہیں ہم اچھی سی بھونائی بیسن کی اور ملتے ہیں جب ذرا کلر اس کا چینج ہو جائے موسیقی 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 ہم نے اس کو بھونائے اور اس کا بہت اچھا سا کلار آ چکا ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو پلیٹ میں پھیلا دیں گے اس کے بعد اسی پتیلی میں میں نے تقریباً ہاف کپ میں نے اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی کے ساتھ اس میں میں نے ایک کپ چینی ایٹ کر دی تھی اور تھوڑا سا الائچی کے دانیں بھی ڈال دیئے تھے اور اب ہم اس کا بہت اچھا سا شیرہ بنائیں گے یہ میں نے ایک کپ اس میں چینی ایٹ کر دی ہے ہاف کپ پانی ہی تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نرم سا حلبہ بنیں تو آپ پانی کے مقدار بڑھا دیجئے اب اس کو ہم اسی پتیلے میں ہم بہت اچھا سا شیرہ بنا لیں گے اور تقریب انگیس کو بھی دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ میں ہمارا شیرہ ریڈی ہو جائے گا دیکھیں جب زیادہ سوڑا سا گاڑا ہونا شروع ہو جائے اور اس طرح کے ببلز بننے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا شیرہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہم نے وہ بیسن بھونا ما تھا وہ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ایک الگ پلیٹ میں ہم اس کو ٹھٹا ہونے کے لیے پھیلا دیں گے اور اس کے اوپر کوئی بھی ڈرائی فوٹ جو آپ کو اچھے لگے ہوں اس پر ڈال دیجئے اب اس کو ہم ٹھنڈا کھنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کو ٹکڑیوں میں کاٹ لیں گے یہ ہماری بیسن کی برفیر فریڈی ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا یقینی آپ کو بہت اچھی لگے گی اپنا بہت سکیل رکے گا اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ